اسلام علیکم ویئرز امید ہوگی اللہ تعالیٰ کے کرم کے ساتھ تمام دوست خیریت سے ہوں گے کھانا اللہ تعالیٰ کی بہت لذیذ نعمت ہے اگر سنت احمد مشتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق کھانا کھایا جائے تو ہمیں پیٹ بھرنے کے ساتھ ساتھ سواب بھی حاصل ہوگا اس لئے ہمیں چاہیے کہ آقا علیہ السلام کی سنت کے مطابق کھانا کھانے کی عادت ڈالیں آج میں آپ کے سامنے کھانا کھانی کی سنتیں اور آداب بیان کرنے جا لوں آپ نے ویڈیو کو مکمل واج کرنا ہے حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رویت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشادہ فرمایا جو یہ پسند کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں برکت زیادہ کرے تو اسے چاہیے کہ جب کھانا حاضر کیا جائے تو وضو کرے اور جب اٹھایا جائے تب بھی وضو کرے اشتی امر یار خانائمی لکھتے ہیں کہ کھانے کے وضو سے مراد ہاتھ اور مو کی صفائی ہے یعنی ہاتھ دھونا کلی کا لینا جب بھی کھانا کھائیں تو الٹا پاؤں بیچھا دیں اور سیدھا کھڑا رکھیں اور دونوں گھٹنیں کھڑے رکھیں کھانے سے پہلے جوتیں اتار لیں کیونکہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سی رویتے کے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کھانا کھانے بیٹھو تو جوتیں اتار لو اس میں تمہارے لیے راحت ہے کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا چاہیے کیونکہ حضرت سیدنا حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے اس کھانے کو شیطان اپنے لیے حلال سمجھتا ہے اگر کھانے کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو یاد آنے پر بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لیں حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو اسے چاہیے کہ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے اگر شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو یہ کہے بسم اللہ اولہ و آخرہ کھانے سے پہلے یہ دعا پڑھ لی جائے تو اگر کھانے میں زہر بھی ہوگا تو انشاءاللہ عز و جل اثر نہیں ہو اس کی دعا یہ ہے بسم اللہ اللہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جس کے نام کی برکت سے زمین و آسمان کی کوئی چیز نقصان نہیں پوچھا سکتی اے ہمیشہ سے زندہ و قیم رہنے والے سیدھے ہاتھ سے کھائیں کیونکہ آقا علیہ السلام کا فرمان جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو سیدھے ہاتھ سے کھائے اور جب پیئے تو سیدھے ہاتھ سے پیئے کہ شیطان الٹے ہاتھ سے کھاتا پیتا ہے اپنے سامنے سے کھائیے کیونکہ آقا علیہ السلام نے اشارت فرمایا ہر شخص برطن کی اسی جانب سے کھائے جو اس کے سامنے ہو کھانے میں کسی کسی ان کا عیب نہ نکالے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے کبھی کسی کھانے کو عیب نہیں لگایا یعنی بورا نہیں کا اگر خیش ہوتی تو کھا لیتے اور خیش نہ ہوتی تو چھوڑ دیتے کھانا کھانے کے سنتیں اور عداب کے حوالے سے میں نے آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ معلومات دی ہے امید ہو کہ آپ اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ میں خود بھی عمل کروں گا اور کوشت کریں اس ویڈیو کو لائک بھی کریں اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں اگر ہمارے چینل پر نیو ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ